بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے پاس سیف گارڈ کون کون سے ہیں یہ سب تو چیزیں آج کے اس لیکچر کا سبجیکٹ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ TSS سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر کمپیوٹر نیٹورک سب سے پہلے تو ہم یہ term ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹورکنگ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکنگ is the practice of connecting devices to share resources communicate and access the internet کمپیوٹر نیٹورکنگ مختلف کمپیوٹرز کو یا ڈیوائسز کو آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا کام ہے جس کے ذریعے ہم information آپس میں شیئر کر سکیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکیں یا ہم internet کو access کر سکیں تو اس process کا نام کمپیوٹر نیٹورکنگ ہے کمپیوٹر نیٹورکنگ is a means by which کمپیوٹرز are interconnected to share data and information resources and all other network devices such as so networking کا purpose یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ connect کر دیتے ہیں اور اس connection سے ہم آپس میں data share کر سکتے ہیں ہم information share کر سکتے ہیں ہم resources جو بھی ہیں ہمارے پاس ایک کمپیوٹر کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ share کر سکتے ہیں اور باقی اس کے ساتھ جو devices لگی ہوئی ہیں کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ ان کو بھی آپس میں share کر سکتے ہیں جیسے scanner لگا ہوا ہے یا printer کسی کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے تو networking کے ساتھ ہم اس کو بھی آپس میں share کر سکتے ہیں کمپیوٹر networking کام کیسے کرتا ہے devices in a network use communication protocols and transmit data over wired and wireless connections یہ network جو ہے جب آپس میں ہم devices ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ پھر wireless connections کے ذریعے بھی کام کرتے ہیں اور cable data کے ساتھ بھی آپس میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں کمپیوٹر network کرتا کیا ہے what it enables computer network allows devices to work together computer network allows devices to work together efficiently regardless of location جب ہم کمپیوٹر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر efficiently ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور اس میں ان کی location کا کوئی impact نہیں پڑتا ایک کمپیوٹر ایک کمرے میں ہے دوسرا کمپیوٹر دوسرے کمرے میں ہے یا دوسری building میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ integrate ہوتے ہیں کہ وہ efficiently کام کرنا شروع کر دیتے ہیں they can be used for a variety of purposes اور یہ جب networking ہو جاتی ہے تو اس سے پھر ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں اور جو important کام ہم networking کے ذریعے لیتے ہیں وہ ہیں sharing resources like files printers and internet connections تو ایک تو ہم جو file ایک کمپیوٹر کے اندر پڑی ہو یا information پڑی ہو یا اس کے عام میں ہم کہتے ہیں data ایک کمپیوٹر کے اندر پڑا ہوا ہو تو اس کو ہم آپس میں share کر لیتے ہیں جو بھی data کسی ایک کمپیوٹر میں ہے وہ جتنے بھی کمپیوٹر اس سے connect ہوں گے networking میں آ جائیں گے data ان تمام کے ساتھ share ہو سکتا ہے ہم devices share کر سکتے ہیں جیسے میں نے پچھلی سلائٹ پر آپ کو بتایا ہم scanner's جو ہیں وہ اس سے share کر سکتے ہیں ہم printers اس کے ساتھ share کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ internet connections جو ہیں وہ share کر سکتے ہیں تو جو بھی ایک کمپیوٹر کے اندر data پڑا ہوا ہے جو بھی ایک کمپیوٹر کے اندر services پڑی ہوئی ہیں ان سب کو ہم جب ہم internet connection یا ہم جب ہم computer networking کرتے ہیں تو اس ساری information کو اور اس سارے data کو اس ساری services کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ share کر سکتے ہیں making telephone calls and sending text messages ہم ایک دوسرے کو call کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہم message بے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں cameraing videos ہم video share کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ and connected to the internet of things ہم ان کے ساتھ جو internet پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم connect کر سکتے ہیں تو networking جو ہے basically that is the sharing of information and data computer network can be classified based on different attributes such as physical size mode of connections type and devices computer network کی بہت سی کشمیں ہیں اور یہ کشمیں depend کرتی ہیں کہ اس میں اس کے size کیا ہے اس networking کا اس میں ہم نے connection کس طریقے سے دیئے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے devices کونسی استعمال کی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے network کی type کونسی ہے for an easy introduction let's look at its classification in terms of physical size you will often hear the following تو تین بڑی اس کی networking کی جو ہیں وہ types ہیں سب سے پہلی type ہے local area network جس کو land کہتے ہیں دوسری metropolitan area network جس کو man کہتے ہیں اور تیسری wide area network جس کو van کہتے ہیں تو networking کی تین قسمیں ہیں جس میں local area network metropolitan area network اور wide area network تو اب ان کو ہم detail میں دیکھتے ہیں کہ یہ types کونسی ہیں اور ان types میں سے ہمیں کس قسم کی facilities ملتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے local area network LAN LAN a type of computer network that deals with usually a small area and mostly restricted to one place LAN جو ہے یہ ایک specific چھوٹے سے area کے لیے بنائی جاتی ہے for instance the networking of a cyber cafe a computer lab are just a building of an organization جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ cyber cafe ہیں جس کے اندر 8-10-15-20 computers پڑے ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں انہوں نے connect کیا ہوتا ہے تو یہ local area network بن جاتا ہے تو اس کو LAN کہتے ہیں یا ایک ہی گھر کے اندر different کمروں میں بچوں نے اپنے اپنے computers رکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں network کر دی جائے تو اس کو بھی LAN کہیں گے اس کے علاوہ schools میں اور colleges میں اور libraries میں تو انہوں نے اپنے labs بنائی ہوتی ہیں computer labs تو اس کو آپس میں انہوں نے connect کیا ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے areas کے اندر جو networking ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو بعض organizations ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے offices ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے ہر table کے اوپر ایک desktop دیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے آپس میں connect کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں local area network the networking of a home and a small building is known as soho land اس میں small home office local area network یاد کیا جاتا ہے لین کیا کیا چیزیں enable کر سکتا ہے that is number one is communication devices on a land can communicate with each other then resources sharing devices on a land can share resources like files printers and internet connections access to local network services devices on the land can access local network services like printing or application data اور اس کے بعد access to business critical data devices on the land can access business critical data stored in one center location تو یہ land جو ہے وہ یہ تمام فائدے دے سکتا ہے اب اگر land کے diagram کو دیکھیں تو یہ اس کا switch ہے switch room ہے اور اس میں اس کے ساتھ یہ cable کے ساتھ land cable کے ساتھ laptop ہے اس کے ساتھ land cable کے ساتھ computers ہیں اور اس کے ساتھ laptop ہیں اور اس کے ساتھ یہ printers ہیں اور اس کے ساتھ یہ وائی فی گراوٹر ہے تو اس طریقے سے یہ different computers کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ integrate کر کے ایک network بناتا ہے جس کو local area network اس کے بعد اگلی category جو ہے that is metropolitan area network جس کو man کہتے ہیں man is a type of computer network that is larger than the land but not up to the wide area network یہ land سے بڑا ہوتا ہے لیکن wide area network سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ in between land and man ہے man's range is typically five to ten kilo fifty kilo meters five to fifty kilo meters کے ریڈیس کے اندر یہ metropolitan area network کام کرتا ہے اور basically یہ metropolitan cities کے اندر اندر اس کی limit ہوتی ہے it it is an intermediary between land and van اور یہ land اور van کے درمیان درمیانی category it spans across more areas than the land and has a larger amount of computers it also can be seen as a combination of more than one land یہ اس میں ایک تو اس کا area بڑا ہوتا ہے as compared to the land اور دوسرا اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ land مل کے جو ہے most men use fiber optic cables to maintain speed and data capacity تو چونکہ یہ اس کا area network زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں optical fibers use کی جاتی ہیں تا کہ اس کے data maintenance میں اس کی speed کے maintenance میں اور اس کی capacity کے maintenance میں problems نہ ہو تو یہ fiber optics use کرتا ہے کیونکہ اس کا area بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ computers ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی administrative checks اس کے اندر بڑے سٹراغ ہوتے ہیں اور یہ اپنے signal کو maintain کرنے کے لیے یہ booster use کرتے ہیں اور اس کے اندر بار بار routers use ہوتے ہیں تاکہ ان کا signal کسی بھی stage کے اوپر week نہ ہو local telephone companies and cable TV companies are examples of man so جو companies جس وقت کام کر رہی ہے metropoliton area network میں وہ TV cable operators ہیں اور local telephone companies ہیں اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی service providers ہیں یہ metropolitan area network use کرتے ہیں large companies and governments also use man to connect their computers جو ایسی companies ہیں جن کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے cities کے در جن کے اپنے distributing points ہیں یا ایسی companies جنہوں نے اپنے outlets مختلف جگہوں پہ کھولے ہوئے ہیں جتنے distributor ہیں وہ اس کو use کرتے ہیں گورنمنٹ کے offices اگر مختلف جگہوں پہ ہوں تو واپس میں ایک دوسرے کو connect کرنے کے لیے اور particular local government کے offices ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس لیے مین ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ office buildings کے ساتھ اٹیچ ہے یہ university campuses کے ساتھ اٹیچ ہے یہ گورنمنٹ بیلڈنگز کے ساتھ اٹیچ ہے یہ residential areas کے ساتھ ہے اور یہ مختلف companies اس کو use کرتی ہیں اس کے لابہ اگلا بڑی category is wide area network this is the largest form of کمپیوٹر network spanning across thousands of kilometers of land area یہ سب سے بڑا network ہوتا ہے یہ thousands of a kilometer areas پہ ہے اور اس کے wide area networks جو ہیں وہ countries اور beyond the states بھی operate کر رہے ہوتے ہیں it can go across states and countries there is no limit to the amount of computer and networking devices or resources involved اور اس تعداد قسم کے devices is wide area network کے اوپر کام کر رہے ہوتے when employs the use of all necessary networking devices like switches routers hubs bridges and repeaters extra کیونکہ wide area network کا scope بہت وسیع ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا کے computer سے اس کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کا network بھی اتنا ہی وسی بنایا جاتا ہے اس ٹائپ آف networking usually requires a full time administrative check as its failure can lead to massive data loss rtev اس میں کیونکہ ایک وسی پیمانے پہ لوگ services use کر رہے ہوتے ہیں اور information exchange ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کا administrative checks وہ بھی اتنا ہی strong ہوتے ہیں پوری دنیا کی information ہم ایک دوسرے کے ساتھ exchange کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے تو wide area network جو ہے یہ basically internet wide area network کو سمجھ رہے یہ diagram بہت مفید ہوگی کہ یہ internet ہے اور اس کے ذریعے دنیا کے different حصوں میں جو lands ہیں اس کے ساتھ connect کے ہوئے ہیں اور اب اور یہ دنیا میں کسی اور حصے میں ہے تو یہ والا computer اس internet کے ذریعے اس computer کے ساتھ connect ہو گیا ہے اور یہ آپس میں information share کر سکتے ہیں اور resources share کر سکتے ہیں باقی شیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح ہر computer جو بیٹھا ہوا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ وہ internet پلیسی کی وائیڈ ایریا نیٹ پر کی ہے یہ internet ہے اور یہ router کے ساتھ ہم نے connect کیا ہوا ہے جیسے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ router ہیں اب اس router کے ساتھ پی سی بھی connect ہوئے ہیں پرنٹر بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ وائی فائی سسٹم بھی گھر کے ساتھ اور یہ وائی فائی راؤٹر کے ساتھ اور یہ وائی فائی جو ہے یہ مین راؤٹر کے ساتھ ہے اور یہ راؤٹر internet کے ساتھ ہے تو یہ موبائل جو ہے یہ پوری دنیا میں اس internet کے اوپر جو connections ہیں ان کے ساتھ یہ connect ہو گیا ہے یہ ہے وائیڈ ایریا نیٹور جو راؤٹر راؤٹر is used to connect different network together but two are more lans to be interconnected we need a router جو ہے یہ connecting device ہے اور اس کو ہم ایک لین کو دوسرے لین کے of sent data the router is regarded as a layer three devices due to the fact that it operates at three layers of the OSI model of the communication and it makes use of IP address as its interface اب ہر router کو انہوں نے ایک IP address دیا ہوا ہے جس سے ہم اس کی location بھی معلوم کر سکتے ہیں تو every router has its own peculiar یا کس جگہ سے share ہوئی ہے تو router ضروری ہے to connect to an internet and every router has its peculiar interval protocol address دوسرا جو term آپ بار بار use کریں گے اس میں that is wi-fi is wireless fidelity اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ wi-fi connections اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ اس طرح کی device جو ہے وہ آپ یہ router ہے basically a wireless router helps to connect multiple devices without wire تو یہ router جو ہے یہ ہم اس کو use کرتے ہیں اس کے ساتھ کئی devices جو ہیں وہ ہم attach کر سکتے ہیں اس میں کیبل کے ذریعے بھی devices attach ہو سکتے ہیں اس میں wireless کے ذریعے بھی ہم devices go attach کر سکتے ہیں commonly known as wi-fi network and used to distribute the internet to multiple devices at home shop or offices اب اس میں جو wi-fi ہے یہ wireless کے ذریعے جو ہم اس کے ساتھ router کے ساتھ connect ہوں گے اس کو ہم wireless wi-fi کہتے ہیں یا wireless fidelity کہتے ہیں تو بہت سی devices ہیں جو ہم بغیر cable کے اس کے ساتھ connect کر سکتے ہیں جس میں mobile phones ہیں جس میں tablets ہیں جس میں laptop ہیں اس کے اندر یہ device لگائی ہوئی ہے کہ wireless کے بغیر ہی connect ہو سکتے ہیں to connect to a wi-fi land a computer must be equipped with a wireless network interface controller تو اس کے اندر جن devices کے ساتھ wireless network interface controller لگے ہوئے ہوں صرف وہ devices وائی fi کے ساتھ connect ہو سکتی ہیں اور mostly یہ جتنے بھی hand held computers ہیں جیسے mobile computers ہیں جس میں tablet ہیں mobile phone ہیں اور laptops ہیں یا notebooks ہیں ان کے اندر یہ system ہے اور wireless کے ذریعے آپ کے router کے ساتھ connect ہو سکتے وائی فائی کا signal اگر آپ دیکھیں تو mobile phone پہ اس طرح کا signal آ رہا ہوتا ہے تو Wi-Fi encabled computers access point wireless routers اب actually Wi-Fi کیا ہے Wi-Fi is a wireless networking technology that allows devices such as computers laptops and desks devices and other equipment printers and video cameras to interface with the internet یہ کچھ devices ایسی ہیں جن کے اندر یہ system install کیا ہوا ہے کہ وہ cable کے بغیر بھی آپ کا router سے signal cache Wi-Fi کے ذریعے جو equipment ہم attach کر سکتے ہیں with the land وہ laptops ہیں desktop mobile devices mobile phones ہیں یا printer اور آپ جو security cameras آج کا لائے ہوئے ہیں وہ Wi-Fi کے ساتھ سسٹم کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں اس کے لیے پھر cable کی ضرورت نہیں پیش It allows these devices to exchange information with one and other creating a network اب اس میں Wi-Fi کے ذریعے ہم دوسرے equipment کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں اور information exchange کر سکتے ہیں internet connectivity occurs through a wireless router اس میں جو گھر کے اندر router لگا ہوتا ہے یا جو offices کے اندر یا premises کے اندر router لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے تمام communication ہو رہی ہوتی ہے when you access Wi-Fi you are connecting to a wireless router that allows your Wi-Fi compatible devices to interface with the internet basically جب ہم Wi-Fi کے ساتھ اپنا device connect کرتے ہیں تو جو router ہے وہ ہمیں internet کے ساتھ connect کر دیتا ہے فرق صرف اس میں یہ ہے جو devices جس میں یہ system دیا ہوا ہے Wi-Fi کا تو وہ بغیر cable کے بھی attach ہو سکتی ہے ونڈی router اب ایک اور term بار بار use کرتے ہیں اس میں internet protocol اب internet protocol یا اس کو IP بھی کہتے ہیں اب internet protocol کیا ہے یا یہ address کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے what is an IP address every device attached to a network and the internet has an IP address جب بھی ہم کسی device کو internet کے ساتھ connect کرتے ہیں وہ mobile phone ہو سکتا ہے وہ آپ کا laptop ہو سکتا ہے وہ آپ کا desktop computer ہو سکتا ہے جب بھی کوئی device ہم internet کے ساتھ attach کرتے ہیں تو اس کا ایک automatic address generate ہو جاتا ہے جس کو internet protocol کہتے ہیں an internet protocol address یا IP address is a numerical label assigned to each device یہ numerical ہوتے ہیں جیسے آپ کا ایک mobile phone number کے numerical ہیں اور وہ distinctive ہے پوری دنیا کے اندر اس number کے اوپر کوئی دوسرا mobile phone نہیں ہو سکتا اس طریقے سے جب بھی ہم device connect کرتے ہیں کسی بھی router کے ساتھ تو اس کا ایک numerical number assign ہو جاتا ہے اس device participating in a computer network that uses the internet protocol for communication تو جیسے ہی وہ connect ہوتی ہے with a router تو اس کا ایک ip address generate ہو جاتا ہے اس router کا بھی اپنا ایک ip address اب اس router پہ جتنی devices آپ نے اس کو attach کرنی ہے ان کا ایک distinctive protocol بھی جنر ریٹ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک گھر ہے اس کے اندر آپ نے internet connection کا router لگوا لیا موبائل phone distinctive ایک ip generate ہو جائے اس router کی جو ip ہو گی اس کے ساتھ یہ چار devices attach ہو جائیں گی تو ان چار devices distinctively ایک id establish ہو جائے جس سے پتا چل جائے گا کہ کس device نے کون data upload کیا ہے اور کون data download کیا ہے اس میں آپ نے desktop attach کر دیا ہے تو اس کے لگ بن جائے گی اس کے اندر آپ نے tablet کر دیا ہے تو جیسے ہی آپ نے کوئی device اس router کے down load there are two versions of IP IP کے دو version ہیں ایک version کو IPV 4 کہتے ہیں اور دوسرے کو IPV 6 کہتے IPV 4 has in use since the start of the internet and is deployed across the internet so یہ IPV 4 جو ہے یہ usually استعمال ہوتا ہے as maintaining the internet protocol address IPV 4 uses 32 bits for addressing however due to the rapid growth of the internet all IPV 4 addresses have been allocated techniques like net network address translation have extended the life of the IPV 4 by allowing the use of private IP address inside network تو یہ ہر IP address جو ہے ہر device کا جو ہے وہ distinctive number مل جاتا ہے اور وہ number میں بھی کہ user کو بلکل پتا نہ ہو کہ اس کو کون سا number ملا ہوا ہے لیکن اس کی device کے اندر یہ ضرور آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ip address یہ ہے اگر آپ اپنا mobile phone دیکھیں تو آپ کے mobile phone پہ بھی جب آپ connect ہوتے ہیں کسی بھی انٹرنیٹ کے ساتھ تو اس کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے کہ ip address یہ ہے اور یہ فلان location سے connect ہوا ہے however ipv4 will eventually be replaced by ipv6 which uses 122 bits for the address and so can accommodate many more costs تو جب ipv6 ہے اس میں 128 bits data use کیا جاتا ہے تو یہ basically ipv4 سے زیادہ وسی جو ہے وہ number اس کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو ip protocol میں دو طرح کے systems جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں ایک ipv4 ہے جو 32 bits use کر رہا ہے اور دوسرا ipv6 ہے جو 128 bits use کر رہا ہے اب یہ ہے کہ basically جو ہم ipv4 کہتے ipv4 جو ہے یہ 32 bits کا ہے دو version ہے اس میں جیسے میں نے پیشلی سلائٹ پہ بنایا ہے ipv4 جس پہ ipv4 جو ہے ip version 4 ہے اور ip version 6 ہے یہ دو version استعمال ہو رہے ہے ipv4 is most commonly used it is written as a set of 12 numbers separated by dots in threes اب یہ ipv4 اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 12 number ہوتے ہیں اور یہ 12 number جو ہے وہ 3 digits میں divide کر کے ان کو 4 brackets کے اندر لکھا جاتا ہے اس لیے اس کو ipv4 کہتے ہیں for example یہ ہے ipv4 جس میں 192 1 digit ہے ایک set ہے 3 digits کا اس کے بعد dot ہے پھر 2 dot 168 dot 231 dot 254 یہ ایک کنزیومر بن جاتا ہے پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے یہ اس کا ip ایڈریس بنیا یہ distinct ہے یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں ایک ہی ڈیوائیس ہے جو یہ یوز کر رہی ہوگی اور اس طرح سے انٹرنیٹ پروٹوکول والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی ڈیوائیس سے کون سا میٹیریل اپلوڈ ہوا ہے یہ جو ابھی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں فائی اے میں کہ یہ جو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی گئی ہے ایک ویڈیو کس نے اپلوڈ کی ہے جس ای پی ایڈریس سے یہ اپلوڈ ہوئی ہوگی وہ ڈسٹنکٹیو ہوگا اور اس چکس تک پہنچنا انویسٹیگیٹرز کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے اگر پھر اس کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے یہ ہے 10 0.10 0.002 0.001 0.001 تو اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے 10 0.2 0.1 0.1 اور یہ بھی دسٹنکٹیو ہوگا پوری دنیا میں کسی دوسری ڈیوائس کا یہ آئی پی پروٹکول نہیں ہو سکتا تو آپ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا آئی پی پروٹکول جو ہے آئی پی ایڈریس وہ دسٹنکٹیو ہے وہ کسی دوسرے موبائل پہ استعمال سے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا آپس میں یہ دسٹنکٹیو ہوتے ہیں تو اسی طرح دوسرا جو آئی پی پروٹکول ہے وہ آئی پی سکس ہے ایک اور ٹرم ہم بار بار یوز کرتے ہیں اس میں ورڈ وائی ویب سائٹ جس کو www کہتے ورڈ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے information رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم ورڈ وائی ویب کہتے ہیں اب اس پہ جو information ہے اس کو لوگ ایکس کر سکتے ہیں اور وہ اگر آپ کا www ویو والا address ان کے پاس آئی لیبل ہے تو وہ آپ کو اس address کو فالو کرتے ہوئے آپ تک access حاصل کر سکتے ہیں اور جو information آپ کے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو وہ information کو use کر سکتے ہیں it's a collection of documents that are linked together using hyperlink so basically www word wide website ہے یہ documents ہیں جو آپ users to navigate between pages and access information in various formats such as text videos images and audios so جس form میں بھی آپ نے وہاں information رکھی ہوئی ہے www websites کے اوپر لوگ اس کو access کر سکتے ہیں by following the path you have given اس کا بھی www website کا بھی distinctive address ہوتا ہے اس address کو آپ access کر سکتے ہیں تو آپ نے جو بھی information رکھی ہوئی ہے in the form of text رکھا ہوا ہے in the form of images رکھا ہے ورڈ وائیڈ website پہ جا کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی download کرنی ہے کوئی information کوئی آپ نے asset download کرنا ہے تو وہ بھی ورڈ وائیڈ 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 ایڈ سن کے بعد سے یہ استعمال ہو رہی ہے یہ بیسی سرورز ہیں جن کے اوپر یہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اور لوگ جب انٹرنیٹ پہ آتے ہیں تو ان سرورز کو ایکسیس کرتے ہیں اور وہاں پہ جو information پڑی ہو تو وہاں سے وہ اس کو ریٹیو کر لیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں تو براؤزرز آپ کے پاس مختلف کمپنیز کی صورت میں ہیں جیس میں آپ گوگل میں جا سکتے ہیں یا اور طرح کے براؤزرز ہیں تو ان کو یوز کر کے آپ ورڈ وائیڈ ویب سائیٹ جو ہے ان تک ایکسیس حاصل کر سکتے دی ورڈ وائیڈ 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 سب سے زیادہ انفرمیشن اس ورڈ وائیڈ ویب کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ایکسیس کرتے ہیں اور اس انفرمیشن کو یوز کر لیتے ہیں اب اس میں دو طرح کی ویب ہوتی ہیں ایک کو دارک ویب کہتے ہیں دوسری کو دیپ ویب کہتے ہیں تو یہ ویب دو طرح کی ہوتی ہیں دارک ویب اور دیپ ویب اب تھوڑی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ دارک ویب کیا ہوتی ہے اور دیپ ویب کیا ہوتی ہے دیپ ویب پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دیپ ویب کیا ہے دیپ ویب پرشن آف ویب فر پبلک یہ انفرمیشن اس پہ جو ہوتی ہے وہ کلاسیفائید انفرمیشن ہوتی ہے اور کمپنیز نے جو انفرمیشن رکھی ہوئی ہے وہ اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے اس لیے اس کو دیپ ویب کہتے دیپ ویب اس مچ لارجر دین دیس سرفیس ویب یہ جو آم ویب پہ ہم انفرمیشن ڈھوڑتے ہیں سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بہت تھوڑی انفرمیشن ہے جو ڈیپ ویب ہیں اس کی کوالٹی یا کوانٹی بہت زیادہ ہے یہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف دی انفرمیشن جو انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے یہ دی ویب کی صورت میں ہے پانچ پرسنٹ انفرمیشن ٹوٹل ایسی ہے جو پبلک کے لیے آویلیبل ہے اور ہم اس انفرمیشن کو یوز کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں جو کامپنیز کی اپنی پرائیویٹ ڈیٹا ہے یا پرائیویٹ انفرمیشن ہے وہ بھی انہوں نے اس پہ ویب پہ ڈالی ہویا ہے لیکن وہ ڈیپ ویب ہیں وہاں لوگوں کو ایکسس نہیں ہو سکتی those are not meant for ordinary people the deep web is much deep web وہ ہے جہاں پہ organizations نے اپنا data رکھا ہوا ہے but that is classified and ordinary people cannot access those data the organizations only can access those data جنہوں نے بنائی ہوئی ہے اور information رکھی ہوئی ہے ثم وہ ہی اس data کا access حاصل کر سکتی the deep web the deep web includes contents that is protected by the login page passwords paywalls or the means of limiting accesses تو یہ اس لیے deep web لگائی جاتی ہے کہ اس پہ انہوں نے login pages رکھے ہوتے ہیں passwords رکھے ہوتے ہیں paywalls لگائی ہوتی ہیں کہ جو بندہ pay کرے گا صرف وہ access کر سکے گا کیونکہ اس میں انہوں نے access public کے لیے نہیں ہے وہ جس بندے کو چاہے گی access ہے وہ اپنی مرضی سے دے گی it is not meant for everybody اب اس میں جو ہے وہ some examples of the deep web are include email accounts جیسے آپ اپنا email account ہے آپ جس کو چاہیں گے access دیں گے everyone cannot go to your email account subscription contents جیسے netflix ہے اب netflix میں ہر کوئی visit نہیں کر سکتا جن لوگوں کو allow کریں گے صرف وہ ہی اس میں access حاصل کر سکیں گے online banking banking میں اگر آپ اس کے consumer ہے customer ہے اور آپ نے ID password لے لیا ہوا ہے تو آپ access کر سکتے ہیں everybody cannot access that information جو ان کا member نہیں ہے وہ اس data کو access نہیں کر سکتا databases بعض databases ایسے ہیں جس میں access limited ہے جیسے اگر آپ خود چاہے نادرا کے database کو access کر نا تو آپ نہیں کر سکتے لیکن جہاں جہاں انہوں نے جن جن لوگوں کو terminal دیئے ہوئے ہیں ان کو ان access دی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کی جو websites ہیں دوز are called deep web internal company network and non public social media pages تو یہ basically جو deep web ہیں یہ ایسی webs ہیں جو available ہیں on the internet but people cannot access to those information جن کو وہ اجازت دیں گے پھر وہ ہی ان تک جا سکیں گے باقی لوگ ان کو access نہیں کر سکتے اب اس کے منابے ایک اور term ہے جو dark web کے نام سے جانی جاتی ہے dark web is the world wide web contents that exist on dark net that use the internet but require specific software configuration or authorization to access یہ وہ information ہے جس تک لوگ access نہیں کر سکتے اس کو access کرنے کے لیے بھی لوگوں کو وہ configuration چاہیے اور software چاہیے جن کے ذریعے وہ dark web تو access کر سکتے through the dark web private computer networks can communicate and conduct businesses anonymously without divulging identifying information such as the user's location یہ dark web جو ہیں یہ basically وہ information ہے جو وہ open information نہیں دے سکتے اور وہ secretly انہوں نے anonymously لوگوں کو دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ dark web استعمال کی جاتی dark web basically یہ criminal gang use کرتے ہیں یہ criminal activities کے لیے use ہوتی ہے یہ porn site جو ہیں وہ dark web کے ذریعے لوگوں تک بھیجی جاتی ہیں اور لوگوں کو access دی جاتی ہے ان تک اسی طریقے سے جو بھی crime ہے مافیاز ہیں انہوں نے اپنی یہ dark webs بنائی ہوئی ہے اور وہ dark webs جو ہیں عام بندے کو جو ہیں وہ اس وقت access نہیں ہوتی اور صرف وہ جو criminal gang کے members ہیں اس gang کے جو member ہیں وہ ہی اس کو use کر سکتے ہیں اور انہی تک یہ information disseminate کرتے آتی ہے ہر بندہ ان تک access حاصل نہیں کر سکتا جن ہونے اپنے computers میں وہ configurations کی ہوئی ہیں جو dark web کے ساتھ attach ہونے کے لیے یا connect ہونے کے لیے ضروری ہے صرف وہ ہی لوگ access کر سکتے ہیں اور جن کو انہوں نے passwords دیئے ہوئے ہیں یا access allow کی ہوئی ہے وہ ہی کر سکتے ہیں تو dark web is a small portion of the deep web the part of the web not indexed by web search engines یہ web search engines کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ ان dark web تک access حاصل کرنا چاہے تو آپ کے پاس اس کا path ہی نہیں ہوگا جس کو فیڈ کر کے آپ ان تک access حاصل کر سرچ انجن اس کو سرچ ہی نہیں کرے گا تو بعض جو لوگ ہیں وہ deep web اور dark web میں کنفیوز ہو جاتے ہیں deep web وہ ہے جو کمپنیز نے اور ارگانیزیشنز نے اپنا data کلاسیفائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو صرف access دیتے ہیں جو ان کے میمبر بن جائے اور dark web وہ ہے جہاں پہ criminal activities میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو otherwise allowed نہیں ہے اور اس کے لیے special configuration چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو specially allowed کریں گے جن لوگوں کو the dark net which constitute the dark web include small friend to friend networks such as large popular network tor hyphen i2p and rifle operated by public organizations and individuals تو اس کے لیے انہوں نے special اپنی sites بنائی ہوئی ہیں جن کو use کر کے وہ dark web تک access حاصل کرتے ہیں اگر آپ اپنے computer سے لیپ ٹوپ سے کوشش کریں گے کسی dark web تک access کرنے کی تو آپ کے پاس وہ software ہی نہیں ہے آپ کے computer کے اندر جو آپ کو dark web سکھ لے جائیں تو dark web تک access کے لیے اس کے لیے specialized لیے سکتے ہیں ایک اور اس میں رسک ہوتا ہے that is bot nets bot nets are network from compromised computers that are controlled externally by remote hackers hacker نے ایک جو computer ہے اس کو hack کر لیا اب hack کرنے کے بعد وہ اس computer سے program generate کر کے لوگوں کو بھیج رہا ہے آپ کے friends کو بھیج رہا ہے آپ کے جاننے والوں کو بھی بھیج رہا ہے اور وہ آپ کے جاننے والے اور آپ کے عزیز رشتہدار جتنے بھی دوست ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ message آپ ان کو بھیج رہے تو وہ bot nets کے ذریعے کسی بھی computer کو پہلے hack کیا جاتا ہے اور hacker اس کو اپنے تابع لے آتا ہے اور پھر اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے office سے بیٹھ کے آپ کے computer کو use کر کے باقی لوگوں کو میسج بھیجتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ message آپ کی طرف سے آئے ہوئے تو اگر وہ message dirty ہیں تو آپ کی جو social status ہے لوگوں کی نظروں میں وہ خراب ہوگا اور لوگوں کو یہ بلکل نہیں پتا ہوگا کہ کسی نے آپ کا computer hacker لیا ہے اور bot nets کے ذریعے آپ بند کر وہ لوگوں کو message بھیج رہا ہے then both hackers then send spam and attack other computers through these bot nets پہلے آپ کا computer hack کریں گے اور پھر آپ computer generate and both messages from videos from home 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 to دوسرے لوگوں کو آپ کے computer سے بھیج دیں botnets can also be used to act as malware and perform malicious task تو اس میں malware بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے computer کو استعمال کر دوسرے لوگوں کے computer hack کر لیا جائے یا ان کے functions کو خراب کر دیا جائے یا ان کے اندر virus چھوڑ دیا جائے تو twitter account پہ رکھی ہوئی ہے آپ نے whatsapp کے اوپر رکھی ہوئی ہے کسی بھی جگہ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ identity theft ہو سکتی ہے اور اس identity کو theft کر کے آپ پاس ورڈ چوری ہو سکتے ہیں آپ کے family کا data چوری ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز چوری ہو ایمیل سکتے ہیں ریٹی میسیجز ہو سکتے ہیں تھریٹرنگ میسیجز ہو سکتے ہیں کسی کی انسلٹنگ میسیجز ہو سکتے ہیں سائبر سٹاکنگ ہے سائبر سٹاکنگ یو سوشل میڈیا ویب سائٹ سرچ انجن سو انٹیمی ایوزر 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 فیر اس طرحی ہو رہی ہو رہی رہی ہو 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 رہی تو اس سے لوگوں میں خوف و حراس پیدا کرنا ہے اور یہ سائبر سٹاکنگ جو ہے یہ تیررس اورگانیزیشن اس کو عوام ناس کو وسیع ایمانے پر خوف زدہ کرنے کے لیے اس کو سائبر سٹاکنگ کو یوز کرتی سوشل انجنیرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کوئی شخص آپ کو فون کرتا ہے میں بینک سے بول رہا ہوں اور اگر آپ نے ایٹی ایم کارڈ کھلوانا ہے تو آپ ہمارے یہ کچھ سوالوں کے جواب دیں وہ آپ سے انفرمیشن ریٹریو کر لیتا ہے تو اس طرح سے سکیمز ہو رہے ہیں بہت تو بیسیکلی سوشل انجنیرنگ میں جو کالر ہے وہ آپ کو کال کر آپ پہلے کانفیڈنس گین کرتا ہے آپ کی انفرمیشن کرتا ہے تھوڑی بہت انفرمیشن آپ کی اس کے پاس ہوتی ہے اس کو جواز بناتا ہے کہ یا فلان ساہی بول رہے ہیں آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلاک ہو گیا ہے میں سٹیٹ بینک سے بول رہ ہوں میں فلان سے بول رہ تو اگر آپ نے اپنا کارڈ آپ آپ رابطہ کریں یا مجھے کچھ انفرمیشن دے میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے تو بیسیکلی وہ ہیکرز ہیں وہ آپ سے انفرمیشن ریٹیو کرنے کے لیے سوشل انجنیرین کا سہارہ لیتے ہیں اور جیسے جیسے آپ ان کو انفرمیشن دیتے جائیں گے انہوں نے سائیڈ بائی سائیڈ دوسرا کمپیوٹر کھولا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ انفرمیشن کر کے آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ بہت بڑا فلوڈ کر سکتے ایک اور ہے جس کو ہم پپس کہتے ہیں پپس پوٹینشلی انوانٹڈ پروگرام یہ ایسے پروگرام ہیں جن کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے یہ ایسی انفرمیشن ہے جو آپ کو چاہیے ہی نہیں آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس کو اور یہ سائیبر کرائیم کی ایک قسم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر پروگرام انسٹال کر دیتے ہیں ایسے پروگرام جو آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تو کمپیوٹر آپ کا بار بار جو ہے وہ پپس کو آپ کے کمپیوٹر پہ یا آپ کے لیپ ٹوپ پہ یا آپ کے دیتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے پھر اس کے لیے انٹی وائرس ہیں جو پپس جو انسٹال ہی نہیں ہونے دیتے تو یہ پوٹینشل انوانٹڈ پروگرام بھی ہیں یہ ان کی بھرمار ہے انٹرنیٹ کے پھر فیشنگ ہے فیشنگ is آہ ایککرز ملیشیس ای میل اٹیشمنٹ تو یو آریل تو یوزر تو گین ایکسیس تو دیر اکاؤنٹ آر کمپیوٹر تو یہ فیشنگ میلز ہوتی ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ پہ میلے آجائیں گی فرض کریں کہ آپ کو اس طرح کا ہے کہ آپ نے ایک سائیڈ وزٹ کر لی کہ آپ پڑھ پڑھنے چینج دیر پاسورڈ اور اپڈیٹ دیر بلنگ انفرمیشن گیوی کریمیل ایکسیس باز ای میل آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ای میل ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے یا آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے تو آپ اپنا پاسورڈ چینج کر لیں اور ای میل جو ہے وہ فشنگ ای میل طرح بھی بینک اکاؤنٹس ہیں یا کوئی اور چیز ہے ان تک بھی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں then is prohibited illegal contents آپ کو آ سکتے ہیں آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ای میل کھولیں گے تو آپ کو illegal contents آپ کے سامنے ہوں گے آن لائن سکیم میں ای ٹی ای کے فراڈز ہو سکتے ہیں بینک فراڈز ہو سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سے کوئی پیسے نکال سکتا ہے تو یہ سارے scams اس طرح کے آن لائن scams آج کال انٹرنیٹ میں بہت زیادہ ہے exploit kits ہیں جو criminals ready made tools ہیں جن کو وہ use کرتے ہیں اور آن line available بھی ہیں اور یہ students particularly computer science کے students ہیں یہ ان kits کو use کر کے آگے بہت ساری دوسری exploitation بھی کر سکتے ہیں اور یہ hacking کا کام بھی کر سکتے ہیں یا دارک web کا ہم نے ان تک access آسل کر سکتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت tools already بھی available ہیں جن کو بچے use کر سکتے اس کے علاوہ hacking ہے کسی کے computer کی information کو hack کر سکتے ہیں وہاں سے unauthorizedly visit کر سکتے ہیں وہاں سے trick which the hackers deceive computer system to gain illegitimate advantage and steal data from personal network or websites یہ spoofing بھی hacking کی ایک قسم ہے جس میں وہ illegal آپ کا جو data ہے وہ illegally یا illegitimately اس تک access حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے data ہو سکتا ہے financial fraud internet کے ہو سکتے ہیں ATM کے ہو سکتے ہیں Bank کمپیوٹر وائرس بچے شرارتی بچے یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس پڑتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے malware بنانے کی ان کو capacity آ جاتی ہے تو وہ یہ بنا کے کمپیوٹر وائرس چھوڑ دیتے ہیں گورمنٹ کی سائٹس کو hack کر سکتے ہیں یہ سائبر crime کے جو کمپیوٹر وائرس ہیں وہ آ جاتے malware is software designed by a cyber criminal to intentionally cause damage to the server computer client or network اور یہ malware ہمیشہ جو enemy countries ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف یہ warfare جو ہے اس میں ہے کہ malware ان کے جہا کے سسٹم میں چھوٹ دیا جائے تو یہ بھی سائبر crime ہے بہت زیادہ اب سائبر crime سیف گارڈ یا prevention کیسے ہو سکتی ہے اور یہ انٹرنیٹ کا سب سے information جو ہے اس کا regular backup ہونا چاہیے آپ clouds کی صورت میں اپنی information کو رکھیں تاکہ کوئی بندہ آپ کی information تک اگر access حاصل کر بھی لے تو اس کو destroy نہ کر سکتا ہو فائر والز is primary method جس کو organization use کرتی ہیں کہ ان کا data کوئی unauthorized access نہ ہو سکے فائر وال monitor incoming and outgoing internet traffic to protect your network from suspicious network تو suspicious network سے جب کوئی access کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں firewall جو ہیں اس کو روک دیتے ہیں جتنے بھی یہ organizations ہیں جنہوں نے sensitive data رکھا ہوتا ہے انہوں multiple firewalls لگائے ہوتے ہیں جو suspicious intruders ہیں ان کو access نہیں دیتے information تا firewall is a very good option اور آج کل سارا depend ہی in firewalls کے اوپر ہوتا ہے then is software update جو باز software کے اندر خود antivirus چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس software کو اگر آپ ریگولرلی update کرتے رہیں تو یہ آپ کو safe گار دیتا unauthorized access وائ فائی security وائ فائی security کا اپنا ایک code ہوتا ہے اور اگر آپ اس code کو کسی کے ساتھ share نہ کرے تو کوئی بندہ آپ کی وائ فائی کو use نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے وائ فائی کے اوپر code نہیں لگایا ہوا تو اس کو lock رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی وائ فائی اوپن ہے فر ایوری باڈی تو کوئی بھی پاسر بھائی اگر اس پرمیس کے پاس سے بھی گزر رہا ہے تو وائ فائی سگنل کیچ کر لے گا اور اس کے ذریعے کوئی بھی information اپلوڈ کر سکتا ہے تو وائی فائی کو ہمیشہ under secure رکھنا چاہیے اور اس کا password کے ساتھ ہونا چاہیے اور password جو ہے وہ آپ صرف ان لوگوں کو دے جن پہ آپ trust کر سکتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے employees کے سائبر سیکیورٹی کی تریننگ دیں تاکہ وہ passwords کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور باقیدہ passwords کے اندر چیزیں رکھیں اور جو security SOPs ہیں انٹرنیٹ کی اس کو وہ اس پہ ماہر ہو اور اس کو use بھی کریں تو اس طرح سے سائبر crime سے یا انٹرنیٹ سے related جو crime ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے access control ہے اس میں ان لوگوں کو ایکس دینی چاہیے جو authorized ہیں ہر کسی کو access نہیں جو sensitive data ہے اس میں ہر کسی کو access نہیں دینا چاہیے جو password policies ہیں وہ سخت ہونی چاہیے user کی permission سخت ہونی چاہیے اور اس میں جو ransom ransom wear attacks ہیں ان کو بچنے کے لیے ضروری ہے کہ password limited لوگوں کے پاس ہوں اور یہ password use کی policy strict ہو اور ہر شخص پاس password نہ ہو اور ہر شخص پاس permission بھی نہ ہو آپ کے system کو use کرنے کی اور in ہونے کی اور صرف restricted ہونی چاہیے اور جن لوگوں کو آپ نے permission دی ہوئی بھی ہے اس کو بھی permission صرف اس area میں جانے کی ہونی چاہیے جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اس کو blind access نہیں دینی چاہیے to the information encrypted sensitive data جو sensitive data ہے اس کی encryption ہونی چاہیے اور یہ encryption بہت ضروری ہے کیونکہ encrypted message decode نہیں کیا جا سکتا اور جہاں encryption use کی جاتی ہے وہاں سائیبر attacks بھی کم ہوتے ہیں تو encryption is also an other good system for saving the data یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم نے networking پہ دیکھا networking کی devices دیکھی networking کے issues دیکھے اور ان کا solution دیکھا تو انشاءاللہ اگلا lecture ہمارا جو ہوگا وہ بھی computer سے related ہی ہے اور اس میں ہم artificial intelligence پہ بات کریں گے artificial intelligence آپ examination point of view سے آج کل بہت important ہے اور اس پہ بہت question پوچھے جاتے آگلے lecture تک کے لیے آہ thank you very much take care خدا بہت بہت